دنیا میں کچھ ایسے مندر ہیں جن کے رہسیوں کو جاننے کے لیے ویگیانکوں نے تمام کوششیں کی لیکن آج تک وہ ان کا حل نہیں ڈھونڈ پائیں ان مندروں کی کہانیاں اتنی رہسمائی ہیں کہ سنتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کیا آپ جانتے ہیں کہ کچھ مندر ایسے بھی ہیں جہاں کوئی ادرش شکتی آ کر رکشہ کرتی ہے اور کچھ جگہیں تو ایسی ہیں جہاں انسانی سمجھداری بھی فیل ہو جاتی ہے آج ہم آپ کو لے چلیں گے دنیا کے ان پانچ سب سے رہسمائی مندروں کی یاترہ پر جہاں آستھا اور رہسمائی آپس میں گھل مل جاتے ہیں اس سفر میں آپ کو ایسی چونکانے والی باتیں جاننے کو ملیں گی جن پر وشواس کرنا مشکل ہے لیکن انہیں جھٹھلانا بھی ناممکن تو چلیے جانیں ان دیوی مندروں کے بارے میں جن کے رہسیوں کو آج تک کوئی نہیں سلجھا پایا اسے شریحری وشنو کا سب سے بڑا اور رہسمائی مندر کہا جاتا ہے اس مندر کی گربھگرے میں سات دروازیں ہیں جن میں سے چھے کو اب تک کھولا جا چکا ہے پرنتو ان دروازوں کے پیچھے جو ملا وہ کسی کے بھی سوچ سے پرے تھا اتنا ادھک خزانہ ملا کہ اسے گننے میں پورے تین سال کا سمیں لگ گیا لیکن اصلی رہس سے تب شروع ہوتا ہے جب ہم ساتھویں دروازے کی بات کرتے ہیں پرشاسن نے کئی بار اسے کھولنے کی کوشش کی لیکن ہر بار کسی انہونی کا سامنا کرنا پڑا جو بھی دروازے کو کھولنے کا پریاس کرتا اس کی مرتی ہو جاتی اس دروازے پر دو وشال سامپوں کے چترو کےرے گئے ہیں جو ایک گمبھیر چیتاونی دیتے ہیں اتحاس گواہ ہے کہ کئی آکرمنکاریوں نے اس مندر کو لوٹنے کی کوشش کی لیکن آج تک کوئی بھی سپل نہیں ہو سکا ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ دروازہ ناک پاش منتر سے بندھا ہوا ہے جسے کیول گرود منتر کے اچارن سے ہی کھولا جا سکتا ہے اور اگر کوئی اس دروازے پر کان لگا کر سننے کی کوشش کرے تو اسے سامپوں کی سرسراہٹ اور سمدر کی لہروں کی آواز سنائی دیتی ہے مانیتاؤں کے انسار اس دروازے کے پیچھے برہماستر کوستبھ منی اور انی خطرناک ہتھیار چھپے ہوئے ہیں یہ ید میں کیا گیا تھا ہندو پورانک کتھاؤں کے انسار اس دروازے کو کیول بھگوان کل کی ہی کھولیں گے اور تب ہی دنیا ان رہیسیوں سے پردہ اٹھا پائے گی کیا یہ دروازہ کسی بڑے خزانے کا دوار ہے یا پھر اس میں چھپے ہیں مہابھارت کال کے دیویاستر یہ سوال اب بھی ہمارے سامنے ہیں اور اس دروازے کا رہش سے آج بھی قائم ہے اترہ کھنڈ کے چمولی زلے کے وارڈ نامک گاؤں میں ستھت ہے ایک انوکھا اور رہشیمیں مندر لاتو دیوتا کا مندر لیکن اس مندر کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ یہاں بھکت مندر کے اندر پرویش نہیں کرتے بلکہ وہ مندر کے مکھے دوار سے لگ بھک تیس فیٹ دور ہی پوجا کرتے ہیں ایسا کیوں؟ کیونکہ ایسا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ویکتی مندر کے بھی تر گیا تو اس کی آنکھوں کی روشنی ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی یہاں کی مانیتاؤں کے انوصار لاتو دیوتا کے اس پویتر مندر کا دروازہ سال میں کیول ایک بار کھولا جاتا ہے اور جب یہ رہسمائے دروازہ کھلتا ہے تب اندر کےول مکھے پوجاری ہی پرویش کرتے ہیں لیکن یہاں بھی ایک عجیب اور رہسمائے نیم ہے پوجاری کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھنی پڑتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس مندر کے اندر ساکشات ناغراج اپنی منی کے ساتھ وراجمان ہے اس منی سے اتنی تیز روشنی نکلتی ہے کہ اسے عام انسان اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا یدی کوئی بھی اس منی کی روشنی کو دیکھ لے تو وہ ہمیشہ کے لیے اندھا ہو سکتا ہے اسی وجہ سے پوجاری کو آنکھوں کے ساتھ ساتھ ناک اور موہ پر بھی پٹی باندھنی پڑتی ہے تاکہ اس کی سانس ناغراج تک نہ پہنچے اور ناغراج کی اپستیتی کا احساس پوجاری کو نہ ہو اس مندر سے جڑی یہ انوکھی اور رہسمائے پرمپرہ صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور آج بھی لوگ اسے اسی شردھا اور بھے کے ساتھ مانتے ہیں یہ سوال آج بھی انترط ہے کیا واستو میں اس مندر کے بھیتر ناغراج اور ان کی دیوی مانی ویراجمان ہے یا یہ صرف ایک پورانک مانیتہ ہے جو بھی ہو یہ مندر رہسی اور عدبھتہ کا پرتیق ہے جسے آج تک کوئی بھی پوری طرح سمجھ نہیں پایا ہزاروں سال پرانا ککنمٹ شیو مندر ایک ایسا چمتکار ہے جو رہسیوں اور عدبھت کہانیوں سے گھرا ہوا ہے اس مندر کی سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ اسے بنانے میں نہ کھڑکیوں کا استعمال کیا گیا نہ دروازوں کا بس پتھر پر پتھر رکھ کر یہ پورا مندر کھڑا کیا گیا ہے جب آپ اس مندر کو دیکھیں گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ پتھر بس ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں اور کسی بھی پل گر سکتے ہیں لیکن صدیوں سے مہادیو کے آشیروات سے یہ پتھر کسی آندھی توفان میں بھی ہلے تک نہیں اس سے بھی زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس کشیتر میں ان پتھروں جیسا کوئی بھی پتھر پایا ہی نہیں جاتا تو پھر یہ بھاری پتھر کہاں سے لائے گئے ہوں گے یہ سوال آج بھی ایک پہلی بنا ہوا ہے مندر کے بیچوں بیچ ایک دیوی شیولنگ ستھاپت ہے جسے لوگ شیو جی کا ساکشات روپ مانتے ہیں کہتے ہیں کہ اس مندر کا نرمان انسانوں نے نہیں بلکہ بھوت پریتوں نے کیا تھا اور وہ بھی صرف ایک ہی رات میں لیکن جب صبح ہونے لگی تو مندر ادھورہ رہ گیا شاید اسی کارن یہ مندر ادھورہ ہے پر اس کی شکتیوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ آج بھی رات کے سمیں شیو جی کی پوجہ کرنے خود بھوت یہاں آتے ہیں یہ مندر صرف ایک رہس سے نہیں بلکہ ایک چمتکار ہے جو نہ کیول اپنی انوکھی نرمان شیلی سے بلکہ اپنی انکہی کہانیوں سے بھی لوگوں کو آکرشت کرتا ہے کیا واسطو میں اس مندر کا نرمان بھوتوں نے کیا تھا عجیب گھٹت ہوتا ہے یہ سوال آج بھی انسلجھے ہیں لیکن یہ جگہ رہس سے چمتکار اور آستھا کا پرتیق بنی ہوئی ہے بیہار کے کیمور زلے میں ستھت ماں مونڈیشوری دیوی کا پراشین مندر نہ کیول دھارمک آستھا کا پرتیق ہے بلکہ رہسیوں سے بھی بھرا ہوا ہے اس مندر کا سمبند پراشین گرنٹھوں اور کنو دنتیوں سے جوڑا جاتا ہے خاص کر مارکنڈے پران سے یہاں کی پورانک کتھا کے انسار یہ وہی بھومی ہے جہاں چند اور منڈ جو کی راکشس شمب نشمب کے سینہ پتی تھے کا ودھ دیوی نے کیا تھا اسی سے ماں مونڈیشوری دیوی کا نام جڑا ہوا ہے لیکن اس مندر کی سب سے رہسیمہ پرمپرا وہ بلی ہے جو یہاں چڑھائی جاتی ہے یہاں بکرے کی بلی دی جاتی ہے لیکن اسے مارنے کی بجائے ایک انوکھے طریقے سے دیوی ماں کے سامنے پرستت کیا جاتا ہے جب بکرہ دیوی کے سامنے لائے جاتا ہے تو پجاری اس کے سر پر چاول اور پھول ارپت کرتے ہیں یہ ایک چمتکاری پرکریہ ہے جس کے بعد بکرہ کچھ سمیے کے لیے بے ہوش ہو جاتا ہے مانو اس کی بلی دیوی نے سویکار کر لی ہو لیکن آشچرے کی بات یہ ہے کہ بکرہ جیویت رہتا ہے اور اسے پھر سے چھوڑ دیا جاتا ہے یہ انوکھی پرمپرا اور دیوی کی شکتیاں صدیوں سے بھکتوں کو آشچرے چکت کرتی آ رہی ہیں کیا یہ دیوی ماں کا چمتکار ہے یا کسی پراشین رہسے کا پرتیک یہ سوال آج بھی مندر کو گھیڑتے ہیں تمیلناڑو کے کنیا کماری سے پچھتر کلومیٹر دور ستھت ایک پراشین اور رہسے میں مندر ہے شری مرگن سوامی مندر یہ مندر نہ کیول اپنے دھارمک محتوے کے لیے پرسدھ ہے بلکہ ایک عدبھت اور عوشوسنیہ کہانی کے لیے بھی جس نے اسے اور بھی رہسے میں بنا دیا ہے کہانی ستھرہویں شتابدی کی ہے جب انگریزوں نے اس مندر پر حملہ کیا اور یہاں کا سارا خزانہ لوٹ لیا وہ بھگوان کارتیکے کی پنچدھاتو سے بنی مورتی بھی چورا کر بھاگنے لگے جیسے ہی ان کا جہاز سمدر کے بیچوں بیچ پہنچا اچانک موسم نے رک بدل لیا بھینکر توفان اور موسل دھار بارش نے جہاز کو ہلا کر رکھ دیا جہاز کے ناویکوں نے کہا کہ یہ مورتی کا پرکوپ ہے اور اگر مورتی کو نہیں لوٹایا گیا تو ان کا بچ پانا اسمبھو ہے اپنی جان بچانے کے لیے جہاز کے کپتان نے بھگوان کی مورتی کو سمدر میں چھوڑ دیا جیسے ہی مورتی سمدر میں گئی توفان تورنت شانت ہو گیا اگلے دن مندر کے ایک بھکت کو سوپن میں بھگوان مرگن سوامی نے درشن دیئے اور کہا کہ سمدر میں ایک نیمبو تیرتا ہوا دکھائی دے گا اور ٹھیک اسی جگہ میری مورتی پائی جائے گی بھکت نے جب جا کر دیکھا تو سچ مچ نیمبو کے نیچے بھگوان کی مورتی مل گئی اتنا ہی نہیں دوہزار چار میں جب سنامی نے تباہی مچائی تو یہ مندر کسی چمتکار سے بچ گیا سنامی کی لہریں جب مندر کے پاس پہنچیں تو مانو کسی ادرش شکتی نے انہیں روک دیا اور لہریں دو کلومیٹر پیچھے ہٹ گئیں آج بھی یہ مندر سمدر کے کنارے پوری طرح سرکشت کھڑا ہے جیسے کسی ادبھت شکتی نے اسے اپنی سرکشہ میں لیا ہو کیا یہ بھگوان مرگن سوامی کا آشیرواد ہے یا پھر اس مندر کے پیچھے کوئی رہسے چھپا ہے یہ سوال آج بھی انسلجے ہیں یہ تھے دنیا کے وہ پانچ سب سے رہسے مئی مندر جن کے راج آج تک کوئی سلجہ نہیں پایا کیا یہ چمتکار ہیں یا پھر کوئی اندیکھی شکتی یہ سوال آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں ایک بات تو تیہ ہے ان مندروں کے رہسے ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ دنیا میں بہت کچھ ایسا ہے جسے ہماری آدھونک ویجیان بھی نہیں سمجھ پائیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور آپ بھی ان رہسیوں سے حیران ہیں تو ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو سب سے رہسے مئی مندر کون سا لگا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ یہ انوکھی جانکاری زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے ہماری آنے والی رومانچک اور رہسے مئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور اس بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی نئی ویڈیو آپ مس نہ کریں ہر ہر مہادیو